کشمیر پاکستان کی شارک ہے موڈی کسی گلت سہمی میں نہ رہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور پوری قوم کشمیر کے مسئلہ پر متحد ہے مزیراعظم عمران خان نے کشمیر کے معاملہ میں کوئی لچک نہیں دکھائی تفصیلات کے مطابق پانچ فوری یوکم یو میں یخ جہتی کشمیر کے حوالے سے منایا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے پورے پاکستان میں پوری قوم متحد ہو کر کشمیر سے یخ جہتی کا اظہار کرتی ہے اسی سلسلہ میں شیخ اوپرہ میں سب سے بڑی تقریب زلہ انتظامیہ کے زیر احتمام زلہ کونسل حال میں منقد ہوئی جس کی قیادت سبائی وزیر قدرتیہ فاطمیہ خالب نحمود نے کی زلہ کونسل حال میں ڈپٹی کمیشنر شیخ خبر آسکر علی جویا ڈی پیو غلام مبشر میکن چودری سعید ورک کمر عمران سعید بیاں تیمور خالد یاسر اکبال گوپیرا صدر پنجاب پریس کلپ آمر محمود خان جنرل سیکرٹری ملک خالد محمود سینئر نائب صدر ملک نصیر احمد نائب صدر خالد حسین محمد یعقوب فریدی صدر پریس کلپ مبشر حسن بٹ جنرل سیکرٹری رانا محمد عثمان سیو بلدی آحسن آنایت سندو جہازیب حبیب ایڈوکیٹ شاہ نواز سرا حاجی غلام نبی ورق نبید احمد بٹ ڈاکٹر اسلم شاہد گجر سید آزم حسین شاہ شیخ تارک نیازاہت صدیق حافظ مدسر مصطفی سابق صدر علیہ آس گجر سابق سینئر نائب صدر ڈاکٹر خالد محمود شیخ ملک ریاض ملک عمر سمیت سیاسی مذہبی کاروباری صحافی برادری کے علاوہ شہر بر سے محب وطن پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور کشمیر سے اظہار یخ جہتی کی اس موقع پر تقریب میں موجود شرکان کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یخ جہتی کرتے ہوئے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ کشمیر پاکستان کا اٹو ٹنگ ہے کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم انتہائی افسوسناک ہیں عالمی برادری کو چاہیے کہ منصفانہ کردار دا کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کو یقینی بنائے اس موقع پر صبائی وزیر قدرتیہ فاطمیہ خالد نحبود نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں سب سے پہلے تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے کشمیر کے اس مسئلہ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا کردار دا کیا اور یہاں تشریف لائے اور قوام متحدہ سے بھی گزارش کرتا ہوں تو وہ بھی اپنا کردار دا کرے کشمیر کسی جماعت یا کسی فرد کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے یہ خطہ کے امن کا مسئلہ ہے اور اس مسئلہ پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں پاکستانی قوم ایک پیج پر متفق ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کشمیر کے معاملہ پر کبھی کوئی لجک نہیں دکھائی